ہائی فرنڈس میں پروندر کھل فرنڈس کافی دنوں سے مجھ سے زمت پرساد بھائی نے دیبندو بروہ کی گیمز کے اوپر ویڈیوز بنانے کے لئے کہا تھا فرنڈس اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے تھوڑا سمیں لگیا لیکن بھارت میں ایسا کون سا چس لبر ہوگا جو دیبندو بروہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا فرنڈس دیبندو بھارت کے سیکنڈ گرینڈ ماسٹر ہیں اور انہوں نے یہ کتاب وشناثن آنند کے بعد 1991 میں اچھیو کیا تھا اور وہ اپنے سمیں میں یعنی 1978 میں ینگسٹ پارٹیسپینٹ تھے انڈین چیس چیمپینشپ میں انہوں نے یہ ٹورنمنٹ میں محض 12 سال کے عمرے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور انہوں نے انڈین چیس چیمپینشپ کا کتاب تین بار جیتا ہے ایک بار 1983 میں دوسری بار 1998 اور تیسری بار 2001 میں تو فرنڈس آج کی یہ ہماری گیم دیبندو بھروا اور وشناثن آنند کے بیچ کی ہے جو کھیلی گئی تھی 1986 میں تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی دیبندو نے ای فور کے ساتھ تو آنند نے سیسیلین ڈیفنس کو چنا سی فائب نائٹ ایف تھری ای سکس ڈی فور آنند نے یہاں پریفر کیا کہ وہ سینٹر میں پون ایکسچنز کریں گے سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور نائٹ سی سکس تو نائٹ سی تھری اے سکس بشپ ای ٹو کوئنس سی سیون اے فور اور یہاں یہ اے فور موو شاید دیبندو نے اس لیے چنا ہوگا کہ یہاں بلیک اس بی پون کو آگے نہ پوش کریں نائٹ ایف سکس اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا بشپ بی فور نائٹ پر اٹیک تو بشپ جی فائب بلیک کے نائٹ پر اٹیک اور اگر یہاں بلیک جاہے تو وہ یہاں کر سکتا ہے بشپ ٹیکس سی تھری اور اگر ہم اس گیم کو یہاں سے آگے بڑھائیں تو بشپ ٹیکس ایف سکس جی ٹیکس ایف سکس بی ٹیکس ای تھری اور فرنڈز گیم کی ایک کمپوزیشن حالانکہ ابھی انیشل سٹیجز ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا وائٹ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں اس جی فائل کے سیمی اوپن ہونے کی وجہ سے لیکن آنڈ نے یہاں کیا کوئن ای فائیو نائٹ اور بشپ پر اٹیک تو اس کا ایک ماتر ڈیفنس نائٹ ایف تھری اپنے بشپ پر ڈیفنس اور بلیک کی کوئن پر اٹیک تو کوئن ای فائیو بشپ ٹیکس ایف سکس جی ٹیکس ایف سکس اور فائنلی یہاں دی بندیو نے اس جی فائل کو سیمی اوپن کروا ہی لیا نائٹ ڈی ٹو اور فرنڈز یہاں ایک بار کو مجھے لگتا ہے کہ بلیک ایک پون جی دیا ہے اگر وہ یہاں کرے بشپ ٹیکس ای ثری تو یہ گیم کس طرح سے آگے بڑتی ہے وائٹ کے پاس یہاں آپشن ہوگی نائٹ سی فور کر کے کوئن پر اٹیک بنانے کے بعد یہ کوئن صرف اور صرف بی فور سکوئر پر آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد بی ٹیکس ای ثری کوئن ٹیکس ای ثری رک ای ثری کوئن پر اٹیک ہوگا اور ایک پون ایکسٹر دینے کے بعد وائٹ کے پیسز کافی جلدی اگریسیو سکوئر پر پلیس ہو جائیں گے تو یہاں آنند نے پہلے کیا کوئن سی سی ون نائٹ سی فور نائٹ ای فائیو اور اب یہاں وائٹ اس نائٹ سے چیک نہیں دے سکتا تو دیبندو کے لیے یہاں بیٹر ہے کہ وہ نائٹ ریڈ آف کر لے نائٹ ٹیکس ای فائیو کوئن ٹیکس ای فائیو کوئن ڈی ثری ایچ فائیو ایف فور کوئن پر اٹیک تو کوئن سی سی ون کینگ ایچ وان بشپ کوئن ڈی فور اور فرنس یہاں اب تک بھی میں مان رہا ہوں کہ وشن آتھن آنند کی پوزیشن کافی اگریسیو ہے وائٹ کے اوپر سب سے بڑا تھریٹ تو اس جی فائیل کے سیمی اوپن ہونے کا ہے اور اب کسی بھی طرح سے بلیک کو یہاں اپنے اس بشپ کو اٹیک پر لگانا ہوگا تو اس کے لیے آنند نے یہاں پہلے کیا رک بی ایٹ فرنس یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ کے لیے ایک موو میں یہاں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر یہاں اس پوزیشن سے سپوز وائٹ کرے ای فائیل تو اس کے بعد ایچ تھری اور یہ پان وائٹ کا کیسے پان سٹرکچر خراب کرنے کے لیے پہنچ ہی جائے گا ای ٹیکس ایف سیکس ایچ ٹیکس جی ٹو چیک کنگ ٹیکس جی ٹو اور گے پوزیشن فرنس میری نظر میں تو کافی اگریسیو ہونے والی ہے لیک یہاں کر سکتا ہے بشپ سی فائیل کوئن پر اٹیک بنا سکتا ہے اور اس سے آگے تو بس یہ گیم صرف چیک میٹ کی طرف ہی جائے گی لیکن گیم یہاں اس طرح سے آگے نہیں بڑی تھی وائٹ نے یہاں کیا تھا بی فور تو بی فائیل روکٹ اے گوز ٹو ڈی فون بلیک نے اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا بشپ بی سیون فرنس یہاں اس پوزیشن پر اگر میں وائٹ کی طرف سے کھیل رہا ہوتا تو میں ایک ضرور اپنے روک کو تھرڈ رینک میں پلیس کر دیتا اور دعا مانتا کہ بلیک اس ایچ پون کو آگے پوش نہ کرے ادروائز وائٹ کی پرابلمز بہت زیادہ بڑھ جائیں تھی لیکن وائٹ نے یہاں کیا بشپ ایف تھری جو کی زیادہ بیٹر مو ہے اور فرنس کیا یہاں بلیک اس ایف فور پون کو لے سکتا ہے اگر وہ یہاں کرے کوئنٹیکس ایف فور تو ای تنک یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اب وائٹ کے پاس آپشن ہوگی کوئنٹیکس دی سیون چیک کرنے کی کنگ ایف ایٹ اور تھوڑا پریشر یہاں وائٹ بھی بلڈ اپ کر سکتا تھا تو آنند یہاں بھی اس ایف فور پون کو نہیں لے سکتے انہوں نے یہاں پہلے کیا بشپ سی سکس اپنے اس دی سیون پون پر ڈیفینس کیا اور فرنس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو پاوز کریں اور کیا یہاں وائٹ کے لیے کوئی کریٹیو مو آپ کو نظر آ رہا ہے فرنس یہاں دے بندوں نے کیا تھا نائٹ دی فائیو اور کوئن پر اٹیک بنایا یا پھر میں کہوں تو وہ اپنے نائٹ کو سیکریفائس کر دیا کیا یہاں بلیک اس نائٹ سیکریفائس کو سیپٹ کر سکتا ہے اگر وہ یہاں کرے ایٹ ایکس دی فائیو تو اس کے بعد ایٹ ایکس دی فائیو بشپ پر اٹیک ہوگا اور اگر بلیک نے اپنے اس بشپ کو بچا تو وائٹ کا اگلا اوبیس مو ہوگا اس دی پون کو آگے پش کر کے کوئن اور بشپ پر فوق لگانے کا تو اب بلیک یہاں کیا کر سکتا ہے وہ یہاں اسپون کو بھی لے سکتا ہے بشپ ٹکس دی فائیو بشپ ٹکس دی فائیو اور فرینڈز میرے کھیال سے یہ پوزیشن بلیک کے لیے کافی ڈیڈلی ہو سکتی ہے تو یہاں آنند نے کیا بشپ ٹکس دی فائیو یہاں انہوں نے میٹریل ایکشنز کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا ہے ایٹ ایکس دی فائیو اور آفٹر دیٹ بلیک یہاں کیا کر سکتا ہے وہ یہاں کر سکتا ہے ای فائیو اور اگر یہ گیم یہاں سے آگے بڑھتی ہے تو وائٹ کر سکتا ہے دی سکس ایٹ ایکس دی فور دی ایکس ای سیون اور فرینڈز یہ گیم اب کلیرلی وائٹ کی طرف شفٹ ہونی شروع ہو جائے گی تو آنند نے یہاں پہلے کیا گوین سی ایٹ انہوں نے یہاں اس فوق کو نہ لگنے دیا دی سکس بشپ پر اٹیک تو بشپ ایف ایٹ فرینڈز جو گیم ابھی تک کافیات تک بلیک کے پیسز کو آپ دیکھئے کہ وہ کافی کرمٹ پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں ایف فائیو تو ایف فائیو گوین پر اٹیک تو گوینڈ دی تری بشپ ایٹ سکس فائنلی یہ بشپ کے لیے بیٹر سکوار ہے بشپ دی فائیو کنگ ایف ایٹ سی تری کنگ جی سیون گوینڈ ایف تری تو بشپ جی فائیو روک دی تری روک ایچ سیون روک ای وان کنگ ایچ ایٹ اور یہاں آپ کچھ دیر تک دونوں کھیلاڑی اپنے پیسز کو ری شیفل کریں گے ای فور بشپ ایف فور روک ایف وان بشپ جی فائیو روک بی وان بشپ ایف فور سی فور وائٹ نے ہاں اس سی فائل میں کچھ ڈینٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی بی ٹیک سی فور کوئن ٹیک سی فور کوئن ایکشنز کا آفر جسے آنل نے بڑی ہیپیلی ایس ایپٹ کیا کوئن ٹیک سی فور بشپ ٹیک سی فور اے سکس پاؤن پر اٹیک اور فرنڈز ای ٹینک یہاں اس پائنٹ پر بلیک کس پاؤن کا ڈیفنس کر سکتا تھا اور شاید بلیک کو یہ کام کرنا بھی چاہیے تھا بلیک یہاں کر سکتا تھا روک اے ایٹ اور اب اگر وائٹ یہاں کرے بشپ ڈی فائیو واپس روک پر اٹیک بنائے تو یہ روک اے سیون یا واپس بی ایٹ سکوائٹ پر جا سکتا ہے لیکن یہاں بلیک نے کیا روک اے چھ فائیو اے فائیو پاؤن پر اٹیک بنائے جس کا ڈیفنس یہاں وائٹ آراب سے کر بھی نہیں سکتا بشپ ٹیکس اے سکس اور اس موو کے بعد وائٹ کے پاس دو کنیکٹیڈ پاسرز تیار ہو چکے ہیں جو کی بلیک کے لیے کافی بڑی پرابلم ہونے والے ہیں روک ٹیکس اے فائیو دو دی فائیو اور اب یہاں وائٹ کی پلاننگ اب بس ان دو پاؤنس کو آگے بڑھانے کی ہے بشپ ای تری بلیک نے یہاں اپنے بشپ کو بلکل صحیح سکوائر پر پلیس کیا تو دیبندو نے یہاں کیا بشپ دی تری روک اے فور بی فور پاؤن پر اٹیک تو بی فائیو روک اے فور تو فرنڈس یہاں اب پاؤنس کس طرح سے آگے بڑھنے چاہیے اگر یہاں وائٹ اس اے پاؤن کو آگے پوش کرتا ہے تو یہ مووو وائٹ کے لئے پرابلم والا ہو سکتا ہے کیونکہ اس بشپ کے ڈائیگنل پر ہونے کی وجہ سے یہ پاؤنس آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو دیبندو نے وہی کیا جو یہاں بیسٹ مووو ہو سکتا تھا انہوں نے یہاں اس بی پاؤن کو آگے پوش کیا بی سکس اور فرنڈس اپنے پاؤنس کو آگے بڑھانے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے حالانکہ وائٹ ابھی اس اے پاؤن کو آگے پوش نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اب بلیک کے اوپر کافی پریشر ہوگا کنگ جی سیون بشپ ایف فائیو ڈی سیون پاؤن پر اٹیک تو اس کا ڈیفینس روک بی سیون دن روک بی فائیو فرنڈس یہاں اس پوائنٹ پر بلیک کو کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے اپنے کنگ کو ان دو پاسرز اور اسی ڈی فائل کے زیادہ سے زیادہ نزدیک پہنچائیں لیکن یہاں بلیک نے کیا ای فور تو جی تری فرنڈس کیا یہاں بلیک کے پون ایکشنز کر سکتا ہے اگر یہاں بلیک پون ایکشنز کرے ایچ ٹیکس جی تری تو اس کے بعد ایچ ٹیکس جی تری بشپ ڈی ٹو بلیک کا بھی یہاں ایک پاسر کریئٹ ہو جائے گا جیسے روک نہ وائٹ کے لئے کافی پرابلم والا ہوگا لیکن وائٹ کا پلس ہے کہ وہ یہاں اپنے بشپ کو اسی پوائنٹ پر سیکریفائس کر پائے گا بشپ ٹیکس ای فور روک ٹیکس ای فور اور اب بس وائٹ کو اپنے پونس کو آگے پوش کرنا ہے اے سکس روک پر اٹیک ہوگا تو روک بی ایٹ دن اس کے بعد اے سیون اور ان دونوں پونس میں سے کم سے کم ایک پونس تو پرموٹنگ سکوائر تک پہنچی جائے گا تو یہاں آنندر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہاں کریں گے ایچ سری اور وائٹ کے کنگ کو ایک کارنر میں ہی بلوک رکھیں گے لیکن اس موو کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیبندو کو یہاں موقع ملا بشپ ٹیکس ایچ سری کرنے کا اور ایک ایکسٹرا پون جیتنے کا تو بلیک کا یہاں آبویس موو بشپ ڈی ٹو اور اب بلیک کو بس اسپون کو آگے پوش کرنا ہے لیکن وائٹ اپنے کنگ کو کافی آرام سے اسپون کے نزدیک لے کر جا سکتا ہے جو کہ بلیک یہاں یہ کام نہیں کر سکتا تو فرنڈز آپ یہاں اسی طرح کی کچھ کالکولیشنز کو سمجھ کر وائٹ کے لیے بیسٹ موو یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور فرنڈز اگر آپ کا وہ موو بشپ ٹیکس ڈی سیون ہے تو کنگریچولیشنز یہاں آپ بالکل صحیح ہیں اور دیبندو کے اس موو کے بعد آنند کی گیم یہاں ڈسٹاب ہو گئی اگر یہاں آنند اس بشپ کو لیتے ہیں رک ٹیکس ڈی سیون تو اس کے بعد بی سیون اور ایک کلیر کٹ پاسر جسٹ کون بننے ہی والا ہے تو بلیک یہاں کیا کرے گا وہ یہاں کرے گا رک ٹیک لیکن اس کے بعد بی ایٹ اکوالز کون رک ٹیکس بی ایٹ رک ٹیکس بی ایٹ رک ٹیکس افائیو اور ابھی بھی بلیک کے اوپر خطرہ کم نہیں ہوا ہے وائٹ کے پاس یہاں آپشن ہوگی ڈی سیون کرنے کی اور ایک اپنی نئی کون پرموٹ کرنے کی اور فرنس اگر یہاں اس پوائنٹ پر بلیک ڈی سائیڈ کرے کہ وہ اس اے فائیو پون کو اپنے بی شپ سے لے گا بی شپ ٹیکس اے فائیو تو اس کے بعد رک اے ایٹ اور یہ بی شپ یہاں ہی پن ہو جائے گا اور اس کے بعد وائٹ بڑے ہی آرام سے اس ڈی پون کو پرموٹنگ سکوار تک پہنچا دے گا تو فرنس یہ بی شپ سیکریفائز کافی انٹرسٹنگ ہے جس کی وجہ سے آنند کو یہاں کافی پرابلمز دیکھنی پڑی انہوں نے یہاں کیا ای تری تو بی شپ سی ایٹ رک پر اٹیک رک بی ایٹ دین ڈی سیون اور فائنلی یہ ڈی پون اولموست کون بن ہی چکا ہے تو رک ڈی فور کنگ جی ٹو ای ٹو دین کنگ ایف ٹو اور فرنس یہاں اس موو کے بعد آنند نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنس یہاں سے اب اگر ہم اس گیم کو آگے بڑھائیں گے تو بلیک کے پاس کیا آپشن ہے ٹھیک ہے وہ کوئن پہلے پرموٹ کر لے گا ای ون اکوالز کوئن چیک رک ٹیک سی ون بی شپ ٹیک سی فائیو اور ان دو کنگٹیڈ پونز کو روک لے گا یہی ایک ماتر طریقہ ہو سکتا ہے رک ٹیک سی ای فائیو رک ٹیک سی بی سکس رک اے فور وائٹ یہاں اس رک کو ڈیفلیکٹ کرانے کی کوشش کر سکتا ہے تو رک ڈی ٹو چیک رک ڈی ٹو اور اب یہاں ایک آل موسٹ کوین اور ایک ایک ایکسٹراب بشپ کے ساتھ کھیلنا بلیک کے لیے بہت فرسٹریشن والا ہوگا سو ہوکفولی فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اسی ایٹیوب چینل جیز گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انساء رہے گا تھانکیو فور وچنگ اور بائے فورنا